بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ ملک آئیے نظرالتیں آج کی تازہ ترین خبروں پر خالستان ریفرینڈم کا ساتھوہ مرحلہ برطانیہ میں منعقد ہو رہا ہے بھارت میں سکھوں کے آزاد وطن خالستان کے ریفرینڈم کا ساتھوہ مرحلہ آج برطانیہ میں منعقد ہو رہا ہے یہ ریفرینڈم برطانیہ میں گردوارہ، سنگھ سبا، ہانسلو، گردوارہ، سنگھ سبا سلو، گرونانک گردوارہ، ویڈنس فیلڈ اور گرونانک گردوارہ سمتھ وک سمیت چار گردواروں میں منعقد ہو رہا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی پروپوگینڈے کے باوجود برطانیہ اور جینوہ میں سکھوں کی بڑی تعداد نے ریفرینڈم کی ابتدائی مرحلوں میں حصہ لیا مقبوضہ جمہ کشمیر بھارتی فوجیوں نے مزید تین نوجوان شہید کر دیئے بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آزلہ سرنگر میں مزید تین کشمیری نوجوان شہید کر دیئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ازلہ کے علاقے پانچ چوک میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گھنٹوں کے دوران مقبوضہ جمہ کشمیر کے جنوبی ازلہ کو لگام اور اسلامباد کے علاقوں میں تلاشی اپریشنوں کے دوران چھے نوجوان شہید کر دیئے گئے مقبوضہ کشمیر میں آئی این اے نے ایک کشمیری نوجوان کو گرفتار کر لیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں بھارت کے بدنامے زمانہ تحقیقات ادارے این اے کے ہلکاروں نے سرنگر میں ایک کشمیری نوجوان کو اس کے گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق این اے کے ہلکاروں نے جن کے ہمراہ بھارتی پولیس بھی موجود تھی سرنگر کے علاقے مہاراج گنج میں 29 نومبر کو رہا ہونے والے ایک کشمیری نوجوان ارسلان فیروز کے گھر پر چھاپا مارا این اے کے ہلکاروں نے ارسلان کو ہراست میں لے کر مزید تفتیش کے لیے سرنگر میں اپنے ہیٹ پارٹر منتقل کر دیا ارسلان جو ایک مکینک ہے کو بھارتی پولیس کے پتھراؤں کے الزام میں روان سال 23 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسے 29 نومبر کو رہا کیا گیا تھا فاروق عبداللہ نے کہا کہ حیدر پورا جالی مقابلے کی پولیس کی ریپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے حیدر پورا جالی مقابلے کے بارے میں پولیس کی تحقیقاتی ریپورٹ کو جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق فاروق عبداللہ نے سرنگر میں ایک تقریب کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حیدر پورا جالی مقابلے سے متعلق پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے پولیس کی طرف سے اپنے ساتھی علیکاروں کو بچانے کی ایک کوشش ہے انہوں نے مزید کہا کہ حقیقت میں پولیس ہی بے گناہ کشمیریوں کو جالی مقابلے میں شہید کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سچائی سامنے لانے کے لیے واقعی کی عدالتی تحقیقات کرائی جانی چاہیے حیدر پورا جالی مقابلے کے بعد فاروق عبداللہ کا یہ بیان ایس آئی ٹی کے چیرمن ڈی آئی جی سینٹرل کشمیر کی اس دھمکی کے ایک دن بعد سامنے آیا جس میں ڈی آئی جی نے کہا تھا کہ جالی مقابلے سے متعلق سیاسی رنموں کے قیاس آرائیوں پر مبنی بیانات پر ان کے خلاف تازیراتیں ہند کی دفعات کے تحت مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر خاموش نہیں کروایا جا سکتا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں پپلز ریموکریٹ پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے حیدر پورا جالی مقابلے میں شہریوں کے معورائے عدالت قتل کے حقائق پر پردہ اٹھانے پر بھارتی پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے دھمکیوں پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر خاموش نہیں کروایا جا سکتا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے کشمیری سیاسی رینماوں کو حیدر پورا جالی مقابلے کے نام نہات تحقیقات کے بارے میں تنقیدی بیانات دینے پر قانونی کاروائی کی دھمکی دی تھی محبوبہ افتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایس آئی ٹی کے حیدر پورا جالی مقابلے میں کشمیری نوجوانوں کے معورائے عدالت قتل کے تحقیقات پر مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات محض قیاس آرائی نہیں بلکہ حقائق پر مپنی ہیں انہوں نے کہا کہ ست سامنے آنے پر قابض انتظامیہ کی بے حصی اور بوکھلار سب کو معلوم ہے انہوں نے مزید کہا کہ انتقامی کاروائی کی دھمکیوں سے ہمیں خاموش کروانے سے کام نہیں چلے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زیلہ اسلامباد میں ایک نوجوان پوری سرار طور پر مردہ پایا گیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زیلہ اسلامباد میں ایک نوجوان پوری سرار طور پر مردہ پایا گیا کشمیر میڈے سرویس کے مطابق زیلہ کے علاقے نوگام ویری ناغ میں مقامی لوگوں نے نوجوان کی لاش دیکھی اور اس کی اطلاع پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا بعد ازا پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسلامباد ٹائون کے ایک ہسپتال منتقل کر دیا نوجوان کی شنافت نوگام ویری ناغ کے رہائشی اجازت احمد وگے کے طور پر ہوئی ہے دیسی ٹی وی یو ایسے سے یہ تھی اب تک کی کشمیر کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.desityvusa.com کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میلیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ